دیکھو میں راجہ فاروق حیدر کی کسی بات کے اوپر بھی میں سمجھتا ہوں کہ توجہ دینے کا قائل نہیں ہوں وہ بچارہ مغرب کے بعد ویسے ہی جانا اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا جی پتہ نہیں وہ دن کو بھی وہ ٹن حالت میں ہوگا اور اس نے یہ بات کہہ دی کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ ان کی اوقات ان کی شکلیں ان کی کرتوتیں یہ والی کہ یہی بات کریں کہ ہم کس سے الہاق کریں کان سے پکڑ گئے جانا ایک صوبہ دار میجر ان کو کان سے پکڑ گئے وہاں سے جانا ان کے اقتدار سے اتارنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے ان کے اخلاق ان کے کردار ان کے اپٹیچوٹ ان کی منٹیلٹی آپ دیکھیں گے تو یہ کونسل بننے کے لائق نہیں ہوتے جو آج جو ہے وہ ملک کشمیر کے وزیراعظم اور صدر بنے بیٹے ہیں میں خبردار کروں گا انہیں کہ اپنی اوقات کے اندر رو اپنی حیثیت کے اندر رو اپنے پجامے کے اندر رو جو تمہارا پجاما ہے نا اس کے اندر رہے کہ جو بات کرو جتنی تمہاری منٹیلٹی اور جتنی تمہاری ورث اور جتنی تمہاری کریڈیبلٹی ہے نا اس سے دائیں بائیں جو ہے نا وہ جانب دیویس کو جرد کیسے ہوئی کہ تم کھاؤ پاکستان کا پیو پاکستان کا عزت پاکستان سے لو عوض پاکستان سے لو رتب پاکستان سے لو کھاؤ پاکستان کا اور پھر پاکستان کے خلاف انڈیا کی زبان میں بھونکو یہ بھونکنے کی اجازت جو ہے وہ ہم نہیں دے سکتے اس کو آرٹیکل سے